ممتہ بینر جی نے کہا ہے کہ ایم آئی ایم آپ پر عروب لگایا ہے کہ پیسے لے کر الف سنچیہ کووٹ باٹھتے ہیں دیکھئے ممتہ بینر جی نے اٹل بیہاری واجبہ بی جے پی کی تائید کی وہ انڈیا کا حصہ رہی گزرات میں اتنا بڑا فساد ہوا اب ممتہ بینر جی اگر یہ کہہ رہی ہیں تو ممتہ بینر جی کو اب تک سابقہ پڑا ہے میر جعفر اور میر صادق سے ممتہ بینر جی کو ایک چھے مسلمان سے ابھی تک سابقہ نہیں پڑا وہ پڑ جائے گا اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں دولت ملی ہے تو بھئی اسد الدین ویسی کو کوئی اتنا بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا دنیا میں جو دولت کی بنا پر خرید سکے تو یہ ان کا یہ الزام بے بنیاد ہے اور یہ بخلہات کا شکار ہو چکی ہے ممتہ بینر جی کو فکر کرنی چاہیے اپنے گھر کی اتنے لوگ ان کے بی جے پی میں جا رہے ہیں وہ اس کی فکر کرے اور ممتہ بینر جی کو ہم ایک انسالسٹڈ سجیشن دینا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے بی جے پی سے مخابلہ کیا پارلیمنٹ کے چناؤں مجھے سترہ بی جے پی جی گئے ہم تو تھے بھی نہیں وہاں پر اور دوسرا ممتہ بینر جی نے بیہار کے اوٹرز کو ان کی بیزتی کی ہے یہ کہہ کر کہ ان کو کامیوی ملی بیہار میں تو جو لوگ ہم کو اوٹ دیئے گرینڈ ڈیموکرٹک سکرڈر لائنس کو جس میں راجبر صاحب کی پارٹی ہماری پارٹی کشوہا صاحب کی پارٹی بی ایس پی تھی یہ تو ان کی توہین کر رہی ہیں جنہوں نے ہم کو اوٹ دیا کیا کہہ رہی ہیں وہ تو ان کو بوکلہ ہارٹ کا شکار ہے اپنی پارٹی میں ان کی بہت گوڑ ہے اس لیے ان کو لگ رہا ہے کہ اپنی پارٹی کی بوکلہ ہارٹ اور غصہ نکالو او ایسی کے اوپر مگر ممتہ بنیر جی یہ سمجھنا چاہیے کہ اب تک ان کو صابقہ پڑا میر جعفر اور میر صادق سے اب تک ان کو صابقہ نہیں پڑا کسی ایک صحیح مسلمان سے ان کو صابقہ پڑے گا